اسلام علیکم ناظرین میں امبر اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے آج سنڈے کا دن ہے بہت زیادہ مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا آج کوکنگ کرتی ہوں سب سے بہلے تو میرے جتنے بھی ویلوگز میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ سب آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہیں اس کے لیے تھانکی سو مچ اور میرے کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری کوکنگ جانتے ہیں انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوکنگ بہتر کر لیتی ہوں تو میں اپنی ریسپیز کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تو آج میں گھر پہ ہوں سنڈے بھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی کچھ ریسپیز جو ہیں جو کہ ایزی ہیں بہت مشکل بھی نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج بھی میں ایک سمپل سی ریسپی بنانے لگی ہوں اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ وہ ریسپی دیکھیں اگر پسند آئے تو اس کو ٹرائے ضرور کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تو آئیے چل کے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی آئیے چیز بنانے لگی ہوں وہ ہے میکرانی اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنس چاہیے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایل بو شیپ میکرانی کا ایک پیکٹ ایک پیالے چکن ایک پیالی فائنلی چاپ ایک کیپسکم فائنلی چاپ کیرٹ اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پیالی فائنلی چاپ ٹیماتر چاہیے اس میں آپ تین سے چار بڑے ٹیماتر کر لیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے جنجر گالک پیسٹ ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ میں اپنی ریسپی آپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی فو ٹیبل سپون کے قریب آلیو آئل اور اب میں نے تو ویسے اندازے سے ڈالایا لیکن اگر آپ چمر سے میرمنٹ کر کے ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ چمر سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے جنجر گالک پیسٹ اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تھوڑا سا فرائے ہو جائے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا فرائے ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس میں ہم ساتھی ایڈ کر دیں گے اپنا چکن اب ہم چکن کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائے کریں گے تھوڑا سا ہم چکن فرائے ہو جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ویسے میں تو پریفر کرتی ہوں کہ کھانوں میں جو بھی مسالے آپ یوز کریں وہ فریش پیسے میں ہوں میں اپنے کھانوں میں فریش پیسے میں مسالے ہی یوز کرتی ہوں یا پھر اگر آپ باہر سے لے رہے ہیں تو کسی اچھی شاپ سے لیں ویسے ہر ایک کے کھانے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک کے ہاتھ کا بناوا کھانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا چکن فرائے ہو گیا ہے اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ کٹے میں ٹیماتر تاکہ ٹیماتر اس کے ساتھ ہی فرائے ہو جائیں اور جب تک سوفٹ نہیں ہو جاتے اس کو ہم پکائیں گے اسی ٹائم میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا اس کے ساتھ میں دالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ مسالے جو میں ڈالوں گی وہ جلے نا اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک یا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کوٹر ٹی سپون اس میں حلدی اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون سرک مرچیں یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ ہی فریش کٹاوہ دھنیا میں نے ڈالا اس میں اب اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ مسالوں کا ٹیسٹ بھی اس چکر میں آ جائے اب یہ تھوڑی در کوک ہو جائے اس کے ساتھ ہی اس کا ویٹ کریں گے یہ تھوڑا سا پک جائے تو پھر اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں سبزیاں جس میں ایک گاجر پھر ٹی وی میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے اور اس کے ساتھ ایک شملہ مرچ کٹی بھی یہ اس میں آئیڈ کر دیں گے اب ان سبزیوں کو بھی اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ یہ سبزیاں اس کے ساتھ سوف بھی ہو جائیں دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں آئیڈ کروں گی یہ میکرانی جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے ایک پیکٹ الو شیپ جو آپ کو بتائی تھی وہ میں نے رکھے ہوئے تھے اب اس میں ہم میکرانی آئیڈ کریں گے یہ جی میکرانی اس میں پورے آئیڈ کر دیں گے اس موقع پہ آپ نمک ٹیسٹ کر لیجئے تاکہ اگر آپ کے ٹیسٹ سے کم ہے تو اس میں آپ بہت آئیڈ کر سکیں اب ہم میکرانی اس کو اس میں مکس کر دیں گے تھوڑا سا ساتھ فرائے بھی کریں گے اور اسے پانچ اچھے منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیں گے یہ ہماری ریسپی اب دیار تیار ہے اور ساوینگ کے لیے بلکل ریڈی ہے موسیقی